اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد دین اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ ایسی جامع تعلیم ہے کہ جس سے ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی مل سکتی ہے شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے حقیقت بات یہ ہے کہ وہ ہمارے لئے فیدہ مند تھے ہی نہیں اور جن کاموں کے کرنے کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے ان کاموں میں ہمارے لئے دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی موجود تھی تو شریعت نے حکم دیا ہے یہاں یہ بہن کا سوال یہ ہے کہ مزاروں پر جانا عورتوں کے لئے کیسا ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں قبرستان میں جانے کا جانے کے لئے عورتوں کے لئے شریعت میں حکم کیا ہے ابتدائے اسلام میں شریعت نے قبروں پر جانے سے منع کیا تھا کیونکہ شرک ہوتا تھا وہاں بتوں کی پوجہ ہوتی تھی سجدے ہوتے تھے منتیں ہوتی تھی نظر و نیاز ہوتی تھی تو ابتدائے اسلام ہے لوگ وہیں سے مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑ کر اسلام قبول کی ہے اگر وہیں جاتے تو یہ ایک چھوٹا سا خطرہ تھا کہ اگر یہ اس میں دیکھتے دیکھتے کہیں کچھ نہ کچھ کام یہ بھی کرنے نہ لگ جائیں تو بعد میں پھر شریعت نے جب دیکھا کہ ان کے ایمان پختہ ہو چکے ہیں اب یہ واپس نہیں لوٹنے والے تو پھر نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی اور حدیث یہ موجود ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کے زیارت کرنے سے فزوروہا فانہا تذکرکم الاخرہ اب تم قبروں کے زیارت کر سکتے ہو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں اب یہ حدیث ہے ایک اور حدیث بھی موجود ہے مسند احمد کے اندر جامع ترمزی کے اندر اور اسی طرح ابن ماجہ کے اندر انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو قبرستان کی کسرس سے زیارت کرتی ہیں یعنی بار بار قبرستان میں جاتی ہیں ان پر لعنت فرمائی ہے اب یہ بات دیکھیں جو دوسرا حکم تھا اجازت ملیا اس میں عورتیں بھی شامل ہیں لیکن عورتیں کم سبری کی وجہ سے اور فتنے کی وجہ سے ان کا گھر میں رہنا یہ بہتر ہے ایک شخص ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزری ایک عورت قبر کے پاس کھڑی رو رہی تھی چیخو پکار کر رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اور صبر کرو وہ ایک لمبا واقعہ بھی ہے تو اس شخص نے اس عورت نے کہا کہ اگر یہ صدمہ آپ کو پہنچا ہوتا تو میں پوچھتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے کسی نے بتائی اللہ کے رسول تھے پھر وہ دوڑ کے کہ اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند صدمت الاولا صبر پہلی مرتبہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں عورت کو اس لیے منع کیا قبروں پر زیارت کرنے سے کہ یہ بے صبری اس میں ہوتی ہے یہ قبر پر جا کر چیخو پکار کرتی ہے قبر پر جا کر رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے اگر صبر کرنے والی عورت ہے کبھار جا سکتی ہے صبر کرنے والی ہے اور اسی طرح جو چیخو پکار نہیں کرتی صبر کرتی ہے وہ جا سکتی ہے اور قبروں پر زیب و زینت کر کے جانا یہ بھی منع ہے اگر یہ عورتیں جاتی ہیں پھر بھی ان کا جانا حرام ہے اور اسی طرح اگر کوئی دن خاص کر لیتی ہے محرم میں ہم جائیں گے شابان میں جائیں گے اس دن جائیں گے تو یہ بھی منع ہے اور اسی طرح اگر وہاں جا کر قبر پر جا کر حاجات مانتی ہیں طلب کرتی ہیں قبر والے سے شرک ہوتا ہے تو ایسی جگہ پہ جانا بھی من ہے یہ قبرستان کے لئے حکم تھا اب یاد رکھیں مزارات قبرستان سے ہٹکے ہیں مزارات پر جانا قبرستان میں جانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی ہے کہ تم قبروں کی زیارت کرو کیونکہ آخرت کی تمہیں یاد دلاتی ہیں جب اندہ قبرستان میں جاتا ہے تو اسے ایک سب سے پہلی چیز یہ ملتی ہے یہ بھی ہمارے ساتھ رہنے والے تھے آج ہم دنیا میں زمین پہ چر رہے ہیں اور یہ قبر کے نیچے مٹی میں سوئے ہوئے ہیں ایک دن ہمارے اوپر بھی آنا ہے ہم نے بھی مر جانا ہے اور دنیا سے بے رکبتی ہوتی ہے اللہ سے تعلق جڑتا ہے گناہوں کو چھوڑنے کو جی چاہتا ہے نیکی کرنے کو دل کرتا ہے یعنی اللہ کی طرف پلٹنے کو دل کرتا ہے آخرت کی یاد آتی ہے ہم نے بھی اللہ کے ہاں حساب دینا ہے قبر میں سوال و جواب ہوں گے ہم کیا کر رہے ہیں کیسے زندگی گزر رہے ہیں تو یہ مزاروں پر جانے سے یہ مطلب بالکل ہی نہیں ہوتا کوئی بھی عورت ہو یا مرد یہ نہیں کہتے کہ ہم مزار پر جا رہے ہیں تاکہ ہمیں آخرت یاد ہے وہ مزار پر جاتے ہیں میں نے منت ماننی تھی میں نے دعا کرنے ہیں مزار پر میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے میں نے چڑھاوہ چڑھانا تھا میں نے نیاز دینی تھی یہ ساری چیزیں شریعت میں شرک ہیں اور شرک شریعت میں سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ بات بھی یاد رکھیں بعض لوگ صرف زیارت کرنے کے لئے جاتے ہیں ہم بزرگوں کی یعنی ہم داتا دربار کی زیارت کرنے کے لئے جا رہے ہیں ہم بلے شاہ کی زیارت کے لئے جا رہے ہیں ہم کمال ششتی کے دربار پر جا رہے ہیں زیارت کے لئے تو یہ زیارت جو ہے یہ جہد ہے کہ یہ شریعت میں حرام ہے تین مساجد جو ہیں ایک مسجد حرام ایک مسجد نبوی اور ایک مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الہی ثلاثت مساجد تین مسجدوں کے علاوہ بطور برکت کوئی رخت سفر یعنی سفر کر کے جاتا ہے تین مسجدوں کے علاوہ تو وہ جہاز ہی نہیں یہ تین مسجدوں کے لئے جا سکتا ہے مسجد حرام کے لئے مسجد نبوی کے لئے اور مسجد اقصہ کے لئے تو جو مزارات پہ جاتا ہے بندہ اس نیت سے کہ میں زیارت کرنے کے لئے جا رہا ہوں تو یہ حرام ہے اور مزارات پہ شرک ہو رہا ہے اس وقت شرک کے سب سے بڑے اڈے وہ مزارات ہیں قبروں پر جانا جہاں شریعت نے کچھ شرطیں لگا کے اجازت دی ہے تو وہاں یہاں جو آخرت یاد آتی ہے تو وہاں بھی شریعت نے منع کیا ہے خصوصاً ان عورتوں کو جو جاتی ہیں زیب و زینت کر کے مردوں کے ساتھ مل جل کے اور اسی طرح یعنی غیر محرم مردوں کے ساتھ اور شور مچاتی ہیں وہاں طلب حاجت کرتی ہیں تو ایسی عورتوں کا وہاں جانا حرام ہے تو مزارات پر بالاولہ جانا عورتوں کا حرام ہے وہاں مردوں سے اختلاط بھی ہوتا ہے عورتیں زیب و زینت کر کے بھی جاتی ہیں وہاں منتیں بھی مانی جاتی ہیں وہاں نظر و نیاز چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے ہیں وہاں غیر اللہ کے نعرے بھی لگا جاتے ہیں تو یہ شریعت میں حرام ہے اور ایسی جگہوں پر جانا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے هذا ما عندي واللہ علم بالسوط یا الہی صاف عن دی وعدنی و لا تکرکنی یا الہی صاف عن دی وعدنی و لا تکرکنی یا الہی صاف عن دی